خلو دوستو آج یہاں آپ جو دیکھ رہے ہیں آج جو پینڈل سجا ہوا ہے یہاں یہ حجور شید شاہ خواجہ مسعود قلیم چستی صاحب اس راستے سے مد گجر رہے ہیں اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ دکھین ملکی بجا ٹولی ہے اور یہاں میں جو گرستان ہے وہاں سے زیارت کرنے کے بعد حجور کی گاری یہاں سے گجر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح حجور شید خواجہ مسعود قلیم چستی صاحب کے جو پیشے جو کافیلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب زیارت کر کے آ گھرستان کا زیارت کرنے کے بعد یہاں بجا ٹولی کے سرزومی پر ملکی بجا ٹولی کے سرزومی پر جو حضرت زبنب د gitu Toutہ میع اور حجور بجا ٹول میاں رحمت اللہ علیہ меч محبت میں آ کر کے مسعود کلیمی چشتی صاحب کی محبت میں آ کر کے یہاں بجا ٹولی پہ لنگر باٹا جا رہا ہے یہاں بے سمار لوگ ہجار ہجار لوگ جو ہے یہاں پر آئے ہیں ستروں سے یہ خبر ملا ہے کہ بیس ہجار سے زیادہ لوگ یہاں پر ایک کٹھا ہو گئے ہیں حجور کی محبت میں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کس طرح بجا ٹولی والوں نے جتنا مطلب پروگرام مد کیا ہے اپنے پیر کی محبت میں اہل بیت کی محبت میں حجرت مسعود کلیمی چشتی صاحب کی محبت میں جو یہاں لنگر کے انتظام کیا گیا یہاں بے سمار لوگ یہاں پر آ کر کے لنگر کھا رہے ہیں اور یہاں سے خوشی خوشی دعا دے کر کے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی لوگوں کی چہرے میں جو خوشی ہے جو آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چہرے پر خود دی مطلب خوشی اور یہ جو ہے حجرت نظام علی ہے جو مطلب ملکی کے سرزمین کے پردھان صاحب اور یہ ان کے چھوٹے والے صاحب جادے ہیں جو یہاں سے کیا بولتا ہے حجور شید شاہ مسعود احمد کلیم چشتی صاحب کے پیچھے یہاں ملگورستان پر زیارت کے لیے گئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملکی والے بے سمار خوشی کا موقع ہے اور ایسا لگتا ہے کہ عید کا محول بن چکا ہے جس طرح عید اور بخرید میں محول بنتا ہے ملکی میں آج اسی طرح آج ملکی پہ محول بن چکا ہے لوگ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طرح اتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں تو یہاں کے جب میں نوکل لوگوں سے جاننے کی کوشش کی پستاش کرنے کی کوشش کی تو ہر لوگ یہی بول رہے ہیں کہ حجور شید مسعود کلیمی خواجہ چشتی صاحب یہاں پر تصریف لائے ہیں اور انہی کی محبت میں سارے لوگ یہاں پر ایک کٹھا ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملکی کے سرزمین بجٹ کولی پر جو یہاں کھانا پینے کا انتظام کیا گیا ہے حجور شید دلہا میاں حجور شید قاسم پی آر حجور سید مسرور یہ حمد کلیمی چشتی صاحب کی محبت میں یہاں پر پروگرام رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیا بولتا ہے اس کو کہ اہلِ بائد کا جو مقصد ہے جو اہلِ بائد کا جو نیوم قانون ہے وہ گریبوں کی بھلائی ہے لوگوں کا سہارا اور یتیم بچوں کا کیا بولتا ہے اس کا مددگار بننے کا لیے ہی اہلِ بائد دنیا میں آیا ہے تو دوستو آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہاں لنگر کھانا بٹ رہا ہے یہاں بے سمار لوگ ہر مذہب کی لوگ یہاں پر آئے ہیں اور مطلب لنگر کھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ حجور شید خواجہ مسعود کلیمی چستی صاحب کی محبت میں بھی یہ لگایا گیا ہے اور یہاں ٹینڈر لگا ہے یہ بجہ ٹولی کے دکھن مل کی بجہ ٹولی کے مزید ہے اور مزید کے سامنے لگایا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بے سمار لوگ